کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے میرا دین تو پامال ہے اللہ کا دین تو مغلوب ہے اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیہ بکھر رہی ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں اس کو اس پورے تین جو حصے ہیں سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام اس میں پورے دین کو قائم کرنا یہ قامت دین ہے یہ ہے ان اقیم الدین ولا تتفرکو فی یہ کیسے ہوگا جبکہ بل جل کرکان کرو ایک جمعیت ہو تفرقہ ہو آپ کا انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں مور و بشر کا جھگڑا دے چکے علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے دستو گریبان رہو گے آپس میں لہذا ان اقیم الدین ولا تتفرکو فی یہ اقابت دین ہے اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو غور کیجئے قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو فرق کیا ہے اس میں قطعن کوئی فرق نہیں دین قائم ہے تو قائم رکھو قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو سیدھی سی بات یہ ہے خیمہ ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے اگر تیز آنڈی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے اس کے کھونٹیں خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں ہو سکتا اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے رسیوں کو پکڑ کرے کہ کاظمی کھڑا رہے کہ سیما گرنا جائے کھڑا ہے کھڑا رکھنا ہے گرنے نہیں دینا اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشتہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت وہ جد و جہود وہ کوشش وہ قربانیہ وہ عیساد وہ جہاد وہ قتال اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے ہیں اب قائم رکھنا ہے کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے کیا ہوا تھا جنہوں نے زکاة کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے دل پہ تھے ایک آنگھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سے پر ہو گئے نزی اللہ تعالیٰ نئے مدڑیان نبوت کھڑے ہو گئے وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کو قائم رکھنا تھا کھڑے ہو گئے ان کے حضر قتال کیا سیکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے جنگ یمامہ اور یہ کس سے تھی یہ نئے مدڑی نبوت سے جنگ تھی تو یہ کیا ہو رہا ہے قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے اب اسے قائم رکھنا ہے اور اب ہم جس حال میں ہے قائم ہے دین تو رکھیں کس کو اصل میں یہ ہے مغادقہ قائم کرو اور پھر قائم رکھو یہی ہے تو نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں تو یہ ہے اقامت دین اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا میں نماز کی توہین کرنا ہوں ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت ترکار ہے اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے لیکن دین کو قائم کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا قائم کرنا غالب موسیقی